اسلام علیکم اوکی آل چال نیتا ڈیت تسی ٹھیک ہو خیرت سے ہیں جناب علیہ جاری صاحب مجھ سے مخاطب ہیں آپ میں آپ سے خادم آپ سے مخاطب ہے جی بڑی دیر کے بعد آپ سے کال ملی ہے آپ جو پیچھے آپ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کا بھی خیال کیا کریں کیا کریں وہ آدمی وہ چانڈیوں رو رہا تھا نا کہ مجھے مزید ٹائم دے تو کیا کرتا میں میں تو پس گیا تھا اس کے ساتھ میں آپ کے حوالے سے بات کروں گا آپ کے فائدے کیلئے بات کروں گا کہ جو آپ کے پیچھے جو ویٹ کرنے والے لوگ ہیں نا وہ اگر اس طرح اتنا پیچھے ویٹ کریں گے تو وہ نیسٹ جو ہے وہ پرشان ہوں گے تقریباً ایک گھنٹے کے بعد میرا خیالہ کال کاٹ دینی چاہیے زیادہ سے زیادہ پھر وہ پر وہ پرپیگنڈا شروع کرتے ہیں کہ اللہ یاری جب پانس جاتا ہے تو کال کاٹ دیتا ہے وہ پر یہی کہتے ہیں وہ کہاں مانتے ہیں وہ ان کو پانچ دن بھی ادھر بات کرے نا وہ آخر میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اللہ یاری باگ گیا ان کو ہر طرح سے قرآن سننے سے آخر میں انہوں نے یہی کہنا ہے کہ اللہ یاری باگ جانا ہے اگر میں ان کا کاٹ دوں نا ابھی اچھا ہو گیا کہ اس کا اپنی کال کٹ گئی اگر میں اس کو کارڈ دیتا نا وہ پروپیکنڈر شروع کر دیتا اللہ ایری باگ گئے ہم سے میرا خیال ہے گالباً دو گھنڈے سے تو اوپر ہو گئے ہیں مجھے دیکھتے ہوئے ہیں بلکل بلکل چلیں خیر کیسی ہے آپ کی صحت اور رمضان شریف کیسا گزر رہا ہے آپ کا بہترین ابھی جو ہے تین بجے نا سوا تین بجے ہمارے ہاں سوا تین دن گئے اچھا 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 ابھی میں ساڑھے چار گھنڈے سے بیٹھا ہوں کوئی بات کوئی پہنسوس نہیں ہو رہا کہ روزہ ہاں جی بلکل اصل میں میں آپ کا کوئی پروگرام میس نہیں کرتا میں دیکھتا رہتا ہوں ابھی تک شیعہ کیسے نہیں ہوئے تو شیعہ کیسے نہیں ہوئے ہو گئے ہو گئے چپ کیسے ہو گئے میری معبت جو ہے وہ انشاءاللہ بیعت سے ہے بلکل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دیکھیں مجھے بہت خوبی پتہ ہے کہ بہت سارے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں نا وہ شیعہ ہو گئے ہیں وہ کہہ نہیں سکتے بچارے مجبوریاں ہوتی ہیں ابھی سوال بڑے ہیں تو آستہ آستہ انشاءاللہ وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ میں اس لیے سوال کر دیتا ہوں بیچ میں کہ شاید کوئی تیسری بات جو ہے وہ صحیح اگر یہ نہ ہو کہ آپ سے بھی مس ہو جائے آپ سے بھی مس ہو جائے کال قیامت والے دن ہم پکڑے جائیں اچھا اللہ یاری صاحب ایک میں آپ کی اصلاح بھی کرنا چاہتا ہوں اردو لوگت میں آپ تو بہت آگے ہیں معاف کر دینا لیکن کچھ جو عزرات بڑے بڑے عالم آئے ہوتے ہیں تو آپ کا قصور نہیں ہے اس میں ذرا بھی تو آپ کر جا تو یہاں پر آپ کہا کریں چپ کریں کیونکہ وہ جو بڑے عالم ہوتے ہیں مجھے تو آپ شاک کہہ لیں جو مرضی کے کہہ لیں میں ان سے کیا بولا میں نا جمعہ کا سیگہ استعمال کیا تھا آچھا جمعہ کا سیگہ استعمال کر رہا تھا چپ کہ چپ کریں جو ہے نا وہ کہہ دینا کہ چپ کر جا وہ بڑا ایک اردو میں نا بڑا عجیب سوال عجیب سوال صحیح نہیں لگتا ارود لگتا ہے تو آپ کا ٹیم بھی میرا خیال ہے لاسٹ ہی ہوگی کال میری کیونکہ ٹیم بہت زیادہ ہو گیا میں شار سے دو سوال کروں گا جنگ سفین میں آج میں پروگرام دیکھ رہا تھا آپ کا میرا خیال ہے کوئی ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ آپ کہہ رہے تھے کہ جنگ سفین میں مولا علی شہر خدا کے جو ساتھی تھے صحابہ تھے تو انہوں نے پھر کہا کہ ہم جنگ نہیں کرتے کیونکہ جب وہ نیزوں پر قرآن انہوں نے دیکھا تو اس میں آپ نے یہ ایک لفظ استعمال کیا کہ جو مولا علی شہر خدا کے ساتھی تھے یہ میرا سوال ہے کہ آپ ان کے امان پر تو کوئی تنقید نہیں کریں گے بلکل تنقید کریں گے ان کے سلشکر میں جو لوگ تھے وہ دو ترکت تھے ایک وہ لوگ تھے جو واقعاً یعنی شیع تھے امیر الموید علیہ السلام کو امام مانتے تھے نس کی وجہ سے یعنی پیغمبر نے ان کو امام بنایا یہ اس لیے امام ہے وہ لوگ بہت کم تھے وہ کچھ افراد تھے اکثریت جو لشکر ہزاروں کی تعداد میں ان لوگوں کی تھی جو امیر الموید علیہ السلام کو منصوف سے امام نہیں جانتے تھے وہ یعنی وہ دیکھیں وہ سنہ سنہ اڑتیس اجری کی بات ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئے سنہ گیارہ اجری کو یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ستائیس سال کی بات تو یہ یہ جو عراق ہے یہ علاقے فتح ہو گئے تھے ابو عمر کے زمانے میں یہ لوگ وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ نصوص جو صحابہ جانتے تھے جنہوں نے پیغمبر کو دیکھا یہ لوگ نہیں جانتے تھے یہ لوگ تو خلفاء کے دور میں مسلمان ہوئے تھے تو یہ لوگ اکثر لشکر کی جو لشکر کی جو مین باڑی ہے نا اکثریت لشکر کی یہ لوگ امیر الموید علیہ السلام کو خلیفہ مانتے تھے کیونکہ ہم نے ان سے بیعت کیا ہے کیا ہے نا جو جیسے ابو بکر کی خلافت ہے عمر کی خلافت ہے عثمان کی خلافت ہے یہ کیسے خلیفہ بلیں کیونکہ بیعت ہو گئی ہم سے بیعت کر دی تو خلیفہ بن گئے تو یہ لوگ جوتے ہیں انہوں نے جب دیکھا قرآن نیزے پر ہے تو یہ لوگ جنگ جنگ کرنے سے ہاتھ روک دیئے امیر الموید علیہ السلام نے جتنا کہا کہ جنگ کرو انہوں نے کہا ہم جنگ کیسے کریں سامنے والے جب کہتے ہیں کہ قرآن کا فصلہ مان لیتے ہیں تو ہم قرآن کے مقابلے میں کیسے جنگ کرو تو وہ لوگوں نے امیر الموید علیہ السلام کے بات ہے نہیں مانی اس لیے نہیں مانی کہ وہ لوگ شیطے ہی نہیں وہ لوگ احلی بیعت علیہ السلام سے محبت کرتے تھے وہ عثمان معاویہ کے عثمان کیونکہ بنی امیہ میں سے تھا یہ لوگ وہی لوگ تھے جنہوں نے عثمان کی خلاف بغاوت کی تھی یعنی اکثر عالم اسلام نے عثمان کی خلاف بغاوت کی تھی مصر والوں نے عراق والوں نے کہ بھئی یہ ہمارا حق کایا جا رہا ہے بنی امیہ والے تو یہ وہ لوگ تھے عثمان سے ان کو محبت نہیں تھے لیکن ابوبا کر عمر کو یہ مانتے تھے ابوبا کر عمر کو صحیح مانتے تھے میں نے کھڑا سائیز پر اکشارہ دینا چاہتا ہوں جی جی ایک بات آپ سمجھا دیں جب میں دوستوں میں بیٹھتا ہوں جا کے میں آپ کی طرف سے وکیل بن کے جاتا ہوں وہ مجھ پہ سوال کرتے ہیں جب مجھ پہ سوال کرتے ہیں میں تو آپ کی بات سمجھ رہا ہوں وہ کہتے ہیں کہ جب مولا علی شہر خدا کے ساتھ جو صحابہ گئے ہیں وہ اپنی جان کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں وہ مولا علی کے ساتھی ہیں تو آپ نے کہا ہے کہ ان ساتھیوں میں کچھ جو ساتھی ہیں وہ عزرت ابوبکر صدیق اور عزرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ مانتے ہیں بلکل بلکل اکثریات یہ آپ کے الفاظ ہیں بلکل اکثریات ان کو خلیفہ مانتے تھے اکثریات جی جی اب آگے چلے نا جو جب میں محفل میں بیٹھتا ہوں سنی علماء میں یا جو میرے دوست یہ آ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک جان نصار صحابہ جب یہ بات وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو وہ مان رہے ہیں اور وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کو بھی انہوں نے دیکھا ہوا ہے نہیں دیکھا نہیں دیکھا نہیں دیکھا یہ وہ عراق کے لوگ عراق کے لوگوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا تھا بھئی امیر وآلہ وسلم کے لشکر والے عراق کے لوگ تے اکثر یہ کوفے کے لوگ تھے بسرہ کے لوگ تھے ہاں یہ لوگ ابوبکر ابوبکر کے زمانے میں عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے تھے یہ صحابی نہیں تھے جو مولا علی تیرے خدا کے عمومت تھے انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوئے کون کون تھے کس نے دیکھا نہیں نہیں جو بھی ایک مثلا ان کے ساتھی صحابہ تھے نا مسلم ایک کرنی تھے نا بھائی سب اس طرح نہیں دیکھیں اسلام بہت جلدی دیکھ اجازت دیں اسلام جو بہت جلدی سے پھیل گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام محدود تھا جزیرت العرب میں مکہ مدینہ بحرین یہ اور اللہ کا بلا کرے تائف یمن یہ علاقے مسلمان ہوئے تھے لیکن عمر کے زمانے میں پھر عثمان کے زمانے میں بہت سارے علاقے فتح ہو گئے ٹھیک ہے نا یہ پورا عراق پھر اس کے بعد ایران پھر افغانستان کے حدود میں بھی کچھ علاقے ان کے ہاتھ میں آگئے ہیں ادھر آپ اللہ بلا کرے مصر کی طرف ادھر شام کی طرف یہ سب تو پیغمبر کے بعد ہوئے مسلمانوں کی جو بہت کم تھے سنہ چالیس کی جب بات کر رہے ہیں نا سنہ پینتیس کی بات کر رہے ہیں کیونکہ اسلام بہت جلدی پہل گئی جو بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے ہیں جو ابھی نئے مسلمان ہوئے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا ہے اور اکثریت انہی لوگوں کی تھی اس زمانے میں اکثریت صحابہ کی نہیں تھی سنہ پینتیس میں سنہ چتیس میں سنتیس اٹیس چالیس میں بالخصوص عراق میں صحابہ تیسرہ نہیں تھا کہ صحابہ نہیں تھے لیکن صحابہ کم افراد تھے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اکثریت ان لوگوں کی ہے جنہوں نے پیغمبر کو نہیں دیکھا ہے یہ بعد میں علاقے فتح ہو گئے قبائل مسلمان ہو گئے شہر شہروں کے لوگ مسلمان ہو گئے ٹھیک ہے نا چلے ایک میں آپ مان لیتا ہوں سب کچھ صحیح ہے لیکن اب اس میں بھی وزن ہے نا کہ مولا علی شہری خدا شہر خدا کی عمر کے جو لوگ ہیں انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو گئے تو اگر یہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طرح آپ بار بار ہر جگہ پہ کہتے ہیں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے انہوں نے نہیں سنا ہوگا مولا علی شہر خدا نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ جس طرح ہم تو اپنی زبان سے کہتے بھی نہیں ہے نا تھوڑ سا تو اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو یہ کہتے کہ یہ جو خلیفہ ہیں ہمارے یہ ثابت کہتے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ ہیں حضرت ابو بکر صدیق ہمارے خلیفہ ہیں اگر انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں تو اس طرح تو ان کا ایمان ثابت ہو جاتا ہے اب یہ تیسرا آدمی ہو نا یہ دلیل سننے والا میری دلیل سنے آپ تو کہہ دیں گے ٹھیک ہے لیکن اسی طرح جب میری بات نہیں ہے جب میں سنیوں کی محفل میں جاتا ہوں تو وہ لا جواب کر دیتے ہیں پھر جی آپ کی خدمت میں عرض کروں میرے بھائی کہ ایک منٹ میں آپ کو میں آپ کو قرآن کی آیت دکھا دیتا ہوں دیکھیں یہ سورہ مبارک بقرہ ہے آیام العزہ فرمائیے آیام نمبر ہے دو سو تیرہ آیام قرآن مجید فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بیجا ہے بشارت دینے کے لئے اور ڈرانے کے لئے موشری نمو مندرین اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ کتاب بالحق بیجا ہے کتب کو بیجا ہے حق کے ساتھ شریعت بیجا ہے حلال حرام بیجا ہے لیحکم بین ناس فی مختلف فی ٹھیک ہے نا اللہ نے انبیاء کو بیجا ہے موجزات کے ساتھ کتابوں کے ساتھ شریعت کے ساتھ تاکہ اللہ فیصلہ سنائیں اختلافی مسائل میں جب انبیاء آگئے شریعت کے ساتھ نور کے ساتھ ہدایت کے ساتھ موجزات کے ساتھ بیانِ بلیق کے ساتھ اختلافات تو واضح ہو گئے نا کہ حق کہاں پہ اختلافی مسائل میں ہے کہ نہیں بھائی وہ واضح ہو گیا نہیں ہو گیا انبیاء کہنے کے بعد اور بھائی اگر آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے کوئی اختلافی مسئلہ ہوتا وہ بتاتے کہ حق کس کے ساتھ ہے حق کیا ہے تو واضح ہو جاتا نہیں ہو جاتا بھائی ہاں صحیح بات ہے آپ کی بلکل تو اللہ تعالی نے اپنا فیصلہ سنانے کے لیے کہ خود اللہ فیصلہ سنائے اختلافات کو ختم کرنے کے لیے کیا کہ اللہ نے انبیاء کو بیجا ہے کتب کے ساتھ بیانات کے ساتھ موجزات کے ساتھ ہے کہ نہیں بھائی اچھا وَمَا خْتَلَفَ فِيهِ اِلَّا الَّذِينَ اُوتُوهِ مِن بَعْدِ مَا جَاعَتْهُمُ الْبَيِّنَاتَ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ لیکن وَهِي قُرْآن وَهِي هِدَایت وَهِي كُتُبْ اللہ کے جانب سے جو انبیاء لے کے آیتے اختلاف ختم کرنے کے لیے وَهِ اسی میں اختلاف پڑھ گیا اس میں اختلاف کس نے کھل لوگوں نے کیا ہاں ونی نے کیا ہے جن کو یہ کتابیں دی گئی ہیں جن کو یہ شریعت دیا گیا تھا یعنی اسلام میں میں فرض کریں ہم مسلمان ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت آئی ہے وقرآن آئے اختلافات ختم کرنے کے لیے تاکہ سب بائی بائی بہن بائی بن کر رہے ہیں لیکن ہم اسی چیز کو جو کو اختلاف ختم کرنے کے لیے آئے تھا قرآن اور سنت اسی میں ہم نے اختلاف شروع کر دیا یہودیوں نے اس میں اختلاف نہیں کیا نصارہ نے نہیں کیا ہندووں نے نہیں ہم مسلمانوں نے کیا اچھا کیوں ہم نے کیا اس لیے کہ اس لیے کہ وہ قرآن میں کوئی ابحام ہے نہیں بغیم بینہم بیانات آنے کے بعد بغیم بینہم بغی کس کو بولتے ہیں طلب دنیا کے لیے حسادت کے لیے بغی کس کو بولتے ہیں طلب دنیا حسادت میرے بھائی قرآن مجید بتاتا ہے ہمیں کہ لوگ جب اختلاف کرتے ہیں دین میں اس کی سبب یہ نہیں ہوتی کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ حق کیا ہے اس کی سبب یہ طلب دنیا ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نا کہ صحابہ سن لیں بھائی صحابہ نے آپ ایک نکتے کا جواب دے گئی ٹیم آپ کا بہت زیادہ ہو چکا ہے ابھی میں آخری ایک سوال کروں گا آپ نکتے کا میں تو آپ سے بہت زیادہ اتفاق کرتا ہوں لیکن میں وہ جیسے کہہ رہا ہوں اب بار بار یہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مجھے ایک جواب دینا ہوتا ہے میں اس نظریے سے مجھے وہ کہتے ہیں کہ یہ سوال اللہ یاری صاحب سے کرنا ہے کہ مولا علی شہر خدا کے جو ساتھی تھے جان نصار تھے صحابہ تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان کا تعلق تھا انہوں نے جب مولا حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم کو خلیفہ مانا یا ذکر کیا تو کیا آج کے کوئی آپ یا میں کون ہوتے ہیں ان پر تنقید کرنے والے تو ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں امیر المہنیہ صاحب کے خالص صحاب ابو بکر عمر کو خلیفہ نہیں مانتے تھے وہ عام لوگ تھے جو ابو بکر عمر کو خلیفہ مانتے تھے پھر اس طرح تو امام صحابت ہوتا ہے نا کہ وہ جو جان نصار تھے جو صحابہ تھے نہیں تھے نا وہ ہی عرض کر رہے ہیں وہ جو جان نصار تھے جو صحابی تھے دیکھیں ایک عام لوگ ہوتے ہیں نا لشکر والے ہزاروں کی تعداد میں ان کو لے کے آئے امیر المہنیہ جنگ کے لئے خلیفہ نے حکم دیا کہ جنگ کے لئے آجاؤ وہ آگئے ہیں وہ اس طرح وہ آپ کہہ دیں کہ وہ سب خالص صحابی تھے وہ آپ کی تفسیر ہے نا جو خالص صحابی ہے کون ہے اب محمد ابو بکر ہے میں آپ کو بتاتا ہوں محمد ابو بکر محمد ابن ابو بکر صلی اللہ علیہ وسلم نہیں صلی اللہ نہیں وہ بچارہ وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں محمد کا نام لیا ہے نا آپ نے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں محمد وہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک منت میں آپ کو دکھا دیتا ہوں محمد ابن ابو بکر امیر المہنیہ علیہ السلام کا ایک صحابی ہے وہ ابو بکر ابن ابو قحافہ کا بیٹا ہے سکھا بیٹا ہے لیکن وہ شیعتا میں اس کے ایک دکھا ہوں جو خالص اصحاب میں سے ہے اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے کیسے بیعت کیا یہ الاختصاص شیخ مفید رحمت اللہ علیہ کی شابدار المفید محمد بن ابی بکر ذکر محمد بن ابی بکر ذکر محمد بن ابی بکر محمد بن ابی بکر کا ذکر ہوا امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس فقال ابو عبداللہ علیہ السلام محمد جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا فرمایا کہ اللہ اس پہ رحمت کرے اور اللہ اپنا درود محمد پہ بیجے ایک دن اس نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے عرض کیا اپنا ہاتھ آگے کریں میں آپ سے بیعت کرنا چاہتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا کہ تو نے مجھ سے پہلے بیعت کر چکا دوارہ بیعت کرنے کی کیا ضرورت ہے اس نے ارز کیا کہ جی ہم بیعت کر چکا میں دوبارہ بیعت کرنا چاہتا ہوں امیر المؤمنین علیہ السلام نے ہاتھ آگے کیا میں شہدت دیتا ہوں کہ آپ وہ امامیں جن کی تاعت فرض ہے اور میں شہدت دیتا ہوں کہ میرے والد جہنم میں ہے اس نے اس بات پہ بیعت کیا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جو ایمان تھا جو نجابت نجیب آدمی تھا جو اس میں نیکی تاچھائی تھا یہ اس کی ماں کی طرف سے تھا اس کی باپ کی طرف سے نہیں تھا پھر زرارہ ابن آعین روایت کرتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام سے محمد ابن ابی باکر نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے بیعت کی ایک اس بات پر اپنے والد سے براعت پر کہ آپ امام ہیں میں اپنے والد سے بیزار ہوں تو جو اصحاب خاص تھے وہ اس طرح نہیں تھے وہ جو جمہور عام سپاہی تھے جو عام مسلمان تھے میرے بھائی تینکیو اللہ آپ کو جزائے خیار دیں سلامت رہو بھائی جی جی آج جی جی بالکل آج آپ کا ٹیم جو ہے وہ بالکل آپ نے روزہ رکھا ہوئے ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ نیس ملاقات پھر انشاءاللہ اللہ آپ کو اعزت دیں اللہ آپ کو سلامت دیں تینکیو 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 سار